جی بالکل اس وقت میں وی سی گبرال میں موجود اور یہ علاقہ فل فروڈ سبزی اور دیگر جو سلاد ہے اس حال سے کافی مشہور ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ بتا دیں روڈ تو بہار ہو چکا ہے فروڑ گاڑی کے لئے لیکن پھر بھی کیا مشکلات ہے آپ لوگوں کو مشکلات تو یہی ہے سر یہاں ہمارے جو سبزیاں ہیں علو شلقم سلات اور باقی فل میں وجہ جو سب سلاب کے وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں اور جو سبزی ہمارے تھوڑے تھوڑے واقعی رہ گئے وہ تو روڈ کے وجہ سے ان پہلے سو روڈ کرائی آتا تھا اب اس پہ پانچ سو روپے من پہ کرایا تھا ہے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیب ہے اور زیادہ تر سبزی ہمارے سلاب میں بیچ چکے ہیں اربوک اور نسخان ہو چکے ہیں یہ غریب لوگوں کا تو میں آپ کے وسط سے حکومت کو درخواست کرتا ہوں اس سبزی کے معاوضہ ہر زمیندار کو دیا جائے اور متاثرین کو دیا جائے اپنی شہر کی بات سنیں تو انہوں نے حکومت سے مطلبہ کیا ہے معاوضہ کیا اور یہ فورویل گاڑی کے لئے یہ روڈ بحال کر دیا گیا ہے کالم تک لیکن اس میں کچھ جگہ جو ہے وہ مشکلات کا سننا ڈرائیور آزاد کو کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے مطلبہ کیا ہے کہ روڈ کو جلل جلل عام گاڑی کے لئے بھی بحال کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو مشکلات ہیں اس میں کمی آسکے ہمارے جو مطلبہ کیا ہے ہمارے جو مطلبہ کیا ہے ہمارے جو مطلبہ کیا ہے